ہم سب اگرچہ سب تو امریکہ میں ہیں لیکن ہماری دھڑکنیں اور ہمارے جذبات ہمارے ملک ہماری مٹی پاکستان سے وابستہ رہتے ہیں بلکہ لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ بھئی آپ پاکستان سے جا چکے ہیں پھر بھی روز پاکستان کے معاملات اور اسی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے یہ ذرا بتائیے گا آپ شروع میں لیکن جو سوال میں پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک ٹرینڈ ہے پچھلے کچھ جب سے ہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہے دس پندرہ سال میں تو بہت بڑھ گیا وہ یہ کہ لوگوں کو جبری طور پر اٹھا لیا جاتا ہے غوا کر لیا جاتا ہے جبری گمشدگی ہو جاتی ہے تو ایک جبری گمشدگی پر ہزاروں کی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں مسنگ پرسنز ہیں بلوچستان میں اور باقی جگہوں پہ بھی کراچی میں بھی لوگوں کو اٹھایا گیا صحافیوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے علماء کو بھی اٹھایا جاتا ہے خود ایک اہل حدیث عالم ہے اس وقت طائر الاسلام اسکری صاحب وہ بھی غائب ہیں غوا ہوئے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کچھ دنوں بعد ان لوگوں کو کسی ندی نالے کے پاس پھیک دیا جاتا ہے کئی ان کی ٹویننگ کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جن لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے وہ بھی پھر آوال بتاتے ہیں کچھ بلوگرز ہیں سوال میرا یہ ہے جو لوگ اٹھاتے ہیں نامعلوم لوگ ہیں سب کو معلوم ہیں کون لوگ ہیں اس تدلال وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ معاشرے کے لیے خطرہ ہیں نظریاتی طور پر ان سے ہمیں خطرہ پہنچتا ہے ان کے افکار ایسے ہیں اس سے پاکستان کی نظریاتی حدود کو خطرہ ہوتا ہے تو ہم تو اس کے تحفظ میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں عدالتیں بھی بے بس ہیں مجبور ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اہلِ علم علماء جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی اس موقع پر کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی روشنیاں بتائیں کہ یہ جبری کمشودیاں جو ہیں یہ خدا کی نظر میں کیسی ہیں یہ میرے نزدیک جتنا کچھ بہن دین کو سمجھا ہے دنیا کے قانون کو سمجھا ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں یعنی اگر کسی کو جانتے بوچھتے قتل کر دیا ہے تو اس کا نتیجہ عبدی جہنم ہے یخلد فیہ مہانہ زلت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے قرآن نے کہا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل یعنی کسی کے ساتھ اس کے عقیدے اس کے نظریے اس کے دین اس کے تصورات کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار کرنا یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے یہ قرآن مجید نے کہا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے دنیا نے بڑی مشکل سے یہ احتمام کیا ہے کہ ہم اب قانون کی حکمرانی قائم کریں ہمارے دین میں تو پہلے دن اللہ کے پیغمبر نے یہ حکمرانی قائم کر دی تھی خلفاء راشدین پر کیسی کیسی تنقیدیں نہیں ہوئیں اچھے دنوں کو آپ چھوڑ دیں اس کی مثالیں بہت دیتے ہیں جب فتنے کے زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ پیش آیا خوارج سے پیش آ گیا گلیوں میں کھڑے ہو کے دمکیاں دیتے تھے اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا کسی ایک شخص کے خلاف بھی کوئی کاروائی کی کسی کی زبان بندی کی یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ جس کو ہر حال میں قائم ہونا چاہیے اگر کسی شخص کے کسی نکتہ نظر پر اعتراض ہے کسی کے کسی رویے پر اعتراض ہے کوئی مجرمانہ سرگرمیوں میں ہے تو قانون کے مطابق آپ کو اس کے لیے محنت کر کے مقدمہ قائم کرنا چاہیے مقدمہ تیار کرنا چاہیے ایسا مقدمہ کہ جس سے آپ ثابت کر سکیں عدالت میں آپ کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں ریاست کے پاس کوئی کم طاقت نہیں ہوتی ان وسائل کو استعمال کر کے ایسے لوگوں کو تربیت کریں کہ جو علمی طریقے سے فکری طریقے سے تفتیش کے جدید طریقوں کو کام میں لاکر اپنا مقدمہ تیار کریں وہ مقدمہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے اس کے لحاظ سے آپ قانون کے پاس جائیں جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے کاروائی کریں کسی کو اعتراض نہیں ہوا اس کے اوپر یعنی پھر قانون پر ہم بیعث کر لیں گے اگر وہ قانون اچھا ہے یا برا ہے لیکن بہرحال آپ قانون کی حکمرانی اگر قائم نہیں کریں گے اور آپ اپنی طاقت استعمال کر کے میں نہیں جانتا کون لوگ یہ کرتے ہیں جو کچھ سنا ہے جو کچھ اندازے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں تو اس میں اگر کوئی بھی ایسی ایجنسی یا کوئی بھی ایسا ادارہ یا کوئی بھی شخص وہ پولیس میں ہے وہ فوج میں ہے وہ بیروکریسی میں ہے وہ سیاستدانوں میں ہے اگر وہ قانون سے بالاتر ہو کر اس طرح کا کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے کسی حال میں بھی اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی آپ سیدھے طریقے سے اپنا مقدمہ تیار کریں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہانا پولیس اس کی عادی ہو سکی کہ وہ ساری محنت اس پر کرے کہ اسے مقدمہ کیسے تیار کرنا ہے یعنی اگر آپ کو اپنے ذرائع سے معلوم ہو گیا ہے کہ کسی جگہ کوئی شخص مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے تو آپ کو شواہد اکٹھے کرنے ہیں کیونکہ عدالت تو شواہد مانگے گی اسی طرح کا معاملہ آپ دیکھیں ہمارے ہن نیب میں ہو رہا ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے تیار کریں آپ ایک انتقام لینے والا ادارہ بن کے رہ جاتے ہیں آپ کے ایک ایک اقدام کے اوپر عام افراد ہیں وہ انگلیاں مومے دابتیں ہیں عدالتیں اس پر تفسرے کرتی ہیں سپریم کورٹ تک آپ کو بیزت کرتی ہے لیکن آپ کو اس کا خیال نہیں ہوتا کہ صحیح طریقے اختیار کیے جائیں یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص قانون کی خلافوردی کرتا ہے یا کوئی کرپشن کرتا ہے آپ اس کا احتساب نہ کریں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے ہاں ایسے ایکسپرٹ ایسے ماہر لوگ ایسی اہلیت رکھنے والے لوگ ہوں کہ وہ تفتیش کر کے پہلے مقدمہ تیار کریں یعنی جب وہ مقدمہ اس طریقے سے آئے گا تو پھر آپ کے ادالتی نظام موجود اچھا ادالتی نظام میں کوئی خامی ہے تو ادالتی نظام کو درست کریں اگر ججوں کی تعداد کم ہے تو اس کو بڑھائیں ان کی اہلیت میں کوئی مسئلہ ہے تو ان کی تربیت کا احتوام کریں تو ادارے قائم کر کے قانون کی حکمرانی کے ساتھ شعریوں سے معاملہ کرنا یہی کسی قوم کا شرف ہے اگر یہ طریقے اختیار نہیں کیا جائیں گے تو پھر استبدادی حکومتوں کی ایک پوری تاریخ موجود ہے استبداد برانہ ہو بادشاہت کی صورت میں ہو عامریت کی صورت میں ہو یا اس طرح کے بہودہ پست ہتھکنڈوں کی صورت میں ہو ہر حال میں قابل مضمت ہے اور کسی درجے میں بھی اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے ہمارے ہم بہت سے لوگ ہیں بچارے میں نے دیکھا ہے اور پڑا بھی ہے کہ ان کے عائزہ اقربہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں ان کے دو سطح باپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر بہت ہم نے ہنگامہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نقصان پہنچ جائے یعنی ایسی صورتحال تو عام طور پر ہم دیکھتے تھے کہ ان عامریتوں میں جو خاص طور پر کمیونسٹ انقلاب کے بعد قائم ہوئیں جگہ جگہ اس طرح کے معاملات ہوئے یا کر رہے تھے ان کا روائیوں سے دنیا میں کبھی بھی اعلیٰ اقدار کی حفاظت نہیں ہوئی اور میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو اقدار کی اور شخصیات کی اور ناموس کی حفاظت قانون کی طاقت سے کرائی جاتی ہے اس سے زیادہ پست کام کوئی نہیں ختم نبوت ہے ختم نبوت کوئی نظریہ ہے یا کوئی شخص ہے نظریہ ہے نظریہ کا تحفظ ہمیشہ استدلال سے ہوتا بدقسمت ہے وہ قوم جو اپنے پیغمبر کا احترام قانون کی طاقت سے کرانا چاہتی ہے آپ مجھے بتائیں اس طرح حقیقی احترام پیدا ہوتا ہے حقیقی عزت پیدا ہوتی ہے اسی طرح پاکستان ہے پاکستان کی حفاظت ہے پاکستان کی سالمیت ہے اگر آپ لوگوں کے اندر قانون کا احترام پیدا کریں گے آپ ان کے معاملات کا استدلال سے جواب دیں گے آپ ان کی تنقید کا سامنا کرنے کی حمد پیدا کریں گے تو خود بہت بڑے بڑے وہ لوگ بھی جن کے اندر کوئی دشمنی کی اثار بھی ہوں وہ بھی آپ کے حامی بن جائیں گے قرآن مجید نے جو اصول بتایا وہ کہ اعدفہ باللتی ہے آسن یعنی اگر برائی بھی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے آسن طریقے اختیار کرو وہ زبان میں بھی ہونے چاہیے وہ اسلوب بیان میں بھی ہونے چاہیے اور وہ قانون کے استعمال میں بھی ہونے چاہیے پولیس ہے دوسرے ادارے ہیں سب سے بڑھ کر ان کی تربیت یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی جگہ تم کسی جرم کی بو سنگتے ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے اٹھا لو اس طریقے سے ان کو ان کے عائزہ کو ان کے اقربہ کو اس عذیت میں مبتلا کرو اس طرح اپنی بدنامی کراؤ قوم کی بدنامی کراؤ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مقدمہ اس طرح سے تیار کرو تفتیش کر کے کہ اگر واقعی کوئی جرم ہوا ہے اور قانون کی نگاہ میں کوئی جرم ہوا ہے تو اس کا استحال کیا جا سکے قانون بعض موقعوں پر استعمال کرنا ناغذیر ہوتا ہے لیکن قانون استعمال ہونا چاہیے تو اس وجہ سے میں تو ان میں سے کسی چیز کی کسی درجے میں کسی تعویل کے ساتھ کسی عذر کے ساتھ کسی بھی درجے میں تعیید میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا یہ ظلم ہے اور قتل سے بڑا جرم ہے اس لیے کہ اس میں اس پر جبر کیا جا رہا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بساوقات ایسے کچھ ملزمان ہوتے ہیں جن کے بارے میں حکام کو تو پتا ہوتا ہے انہوں نے یہ کیا لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے تو ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اصل میں معاشرے کو پرامن جگہ بنانے کے لیے لوگوں کی سالمیت لوگوں کی جانبالہ عبرو کی تحفظ کے لیے ان لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل یعنی عدالتی نظام میں جائے بغیر ہم ان کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں تو اس سے تو فائدہ تو قوم ہی کا ہوتا ہے کیسی دلچسپ بات ہے ثابت نہیں کر سکتے مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی کوئی مجرم ہے وہ جرم کا ارتکاب اپنے کمرے میں لیٹ کر خواب دیکھتے ہوئے کرتا ہے بھئی یا کون ہوگا یا فیل ہوگا تو آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی حقیقی نگرانی کر سکیں آپ اس کے کول و فیل کو دیکھ سکیں آپ یہ جان سکیں کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو یہ اپنی ناہلیت کا اعتراف ہے دنیا بھر کے اندر جو پولیس کے ادارے ہوتے ہیں یا مختلف تفتیشی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ اصل میں پہلے مرحلے میں یہ سب کچھ فراہم کرتی ہیں جب آپ وہ فراہم کر لیں گے وہ سارا معاد آپ کے پاس ہوگا اس کے بعد آپ عدالت میں جائیے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اصل میں دلوں کے خیالات پڑ رہے ہیں کیونکہ نہ کول آپ کے سامنے قابل اعتراض صورت میں نہ فیل آپ کے سامنے قابل اعتراض صورت میں یعنی یہ اس زمانے میں آپ بات کر رہے ہیں جس میں آپ گھروں کے اندر بھی کسی آدمی کی بات سننا چاہیں تو سن لیتے ہیں یہاں میں بارہ دیکھتا ہوں یو ایس میں کہ ایسی ایجنسیاں کاروائی کرتے ہیں کہ آدمی کے پاس کوئی ایک بات نہیں کہنے کا ہوتی ہر چیز سامنے رکھ دیتے ہیں تو آج کے زمانے میں تو قدیم زمانے میں بھی جو لوگ اہل ہوتے تھے یہ اپنی ناہلیت کا اعتراف ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کے علم میں آگئی اور فرض کر لیجئے کہ آپ بالکل سچے ہیں تو اب آپ کا کام کیا تھا آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نہائیت تربیت جافت اور اچھے لوگوں کے ذریعے سے اس کون اور فیل کا یعنی کون اور فیل کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا یعنی آپ نیت پر کاروائی کریں گے ارادے پر کاروائی کریں گے خواب پر کاروائی کریں گے کس چیز پر کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے وہ جب فیل میں ہو رہا ہے یا کون میں ہو رہا ہے تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ حاصل کرنا ہے اچھا کوئی آدمی قوم و ملک کے خلاف بات کر رہا ہے وہ بات باہر نہیں کر رہا کہیں اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے ہم کلامی کر رہا ہے تو کرنے جائیں اس کا مطلب ذہنی توازن خراب ہے اس کا اگر وہ باہر کر رہا ہے تو اس کو اگر دنیا سن رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں قوم کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو آپ بھی سن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہ جو بات کر رہا ہے جو کام کر رہا ہے وہ قانون کی گرفت میں آتا نہیں یعنی اس کے اور کوئی بہانی نہیں ہے ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کوئی آدمی کوئی سازش کر رہا ہے بیٹھا ہوا تو فیل کا ارتکاب کرے گا نا آپ لائیں اس کی تصویر سامنے لائیں مقدمہ بنائیں اس کے سامنے پھر یہ ہے کہ اگر قانون میں کوئی خامی ہے تو قانون کو درست کریں تو اس وجہ سے یہ تو یعنی اس پہ گفتگوئی نہیں ہو سکتی یہ بالکل ناقابل قبول چیز ہے اور بہت بدترین جرم ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کے جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو لوگ اس حذیت سے گزر رہے ہیں ہماری ہمدردی ہماری محبت سب ان کے ساتھ ہے وہ کوئی بھی ہے یعنی وہ کوئی لبرل ہے وہ کوئی دائیں بازو کا ہے وہ کوئی اہل حدیث ہے وہ کوئی دیوبندی ہے وہ کوئی بریلوی ہے وہ کوئی ہے وہ کوئی صحافی ہے نہیں سب کی عزت یکسہ ہونی چاہیے یعنی مسلمان کی عزت مسلمان کیا ہر انسان کی عزت عبرو جان مال اس کو بیت اللہ کی طرح کی حرمت حاصل ہے کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان مال عبرو کے خلاف قانون سے معورہ ہو کر کاروائی کرے قرآن مجید نے یہ بتا دیا اللہ بالحق آپ کو ہر حال میں اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہے اس کے بعد قانون میں جو راستہ متین کیا گیا اسی کی روشنی میں کاروائی ہوگی اس سے ہٹ کر ہر کاروائی بلکل بیمانی ہے بے بنیاد ہے ایک شدید جرم ہے جس سے ہر آدمی کو اللہ سے استغفار کرنی چاہیے